بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کیلئے میں بات کریں گے بریسٹر عثمان خیزر مانگر صاحب انہوں نے نواز شریف کو بھی رگڑائے اور اس کے ساتھ ساتھ شبازے کو بھی اور بین عمران کو بھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے یہ انکشافات جو کی ہیں یہ تمام جو ڈیٹیل ہے وہ آپ سن سکے گی سب سے پہلے ناظرین بریسٹر عثمان خیزر مانگر صاحب نے کہا کہ آج جب کون لاشیں اٹھا رہی تھے پرین حادثہ کی ٹھیک اسی وقت وزیر آدم قصور میں بھنگڑے ڈال رہے تھے یعنی جو وزیر آدم پاکستان شعباز شریف ہے شہباز شریف نہیں شعباز 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 یہ شعباز شریف جو ہیں یہ اس وقت بھنگڑے ڈال رہے تھے کہاں پر قصور کیا تھا یعنی ناچ رہے تھے اور ان کے سامنے اداکاریں جو ہے نا وہ تھر تھرہ رہی تھی ناچ رہی تھی گا رہی تھی مجھرے ہو رہے تھے اور یہ وہاں پر بیٹھ کر تاریم بچا رہا تھا دین سے دور قوم کا خدا امتحان لے رہے ابھی بھی آنکھیں کھولو اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قوم بن جاؤ یہ آخری جو میں نے لینڈ پڑھی یہ بریسٹر صاحب نے ایسی خوبصورت انداز میں تحریر کی ہے جسے دوبارہ میں رپیٹ کروں گا وہ آپ نے سننا ہے بریسٹر صاحب نے کہا کہ دین سے دور قوم کا خدا امتحان لے رہے یعنی دین سے دور کس کا اس پاکستانی قوم کا امتحان خدا امتحان لے رہے ابھی بھی وقت ہے آنکھیں کھولو اور نظام مصطفیٰ کی یہ ایک قوم ہے یعنی آپ ان لیبرال سیکلر اور ان جو مفاد پرسٹولہ شعبات کا ہو گیا نواز کا ہو گیا زرداری کا ہو گیا فضل الرحمن کا ہو گیا اب بھی بریسٹر صاحب نے کہا کہ وقت ہے کہ آپ سٹینڈ لے آپ کھڑے ہو آپ حمد پکڑیں اور ان کو شکاست دیں اس کے بعد نہ دیں اب اس کے بعد بریسٹر صاحب نے رگڑا لگا ہے پی ٹی آئی کو عمران خان کے چمچوں کو عمران خان کے چیلوں کو عمران خان کے فین فالمن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ آج ایک پی ٹی آئی کے دوست سے لہور میں بات ہوئی کوئی ہوگا ان کے جاننے والا کہتا ہے کہ اٹک میں انقلاب آیا پڑا ہے یعنی اٹک کے اندر جو پاکستان کی عوام ہے وہ سڑکوں پر ہے اور وہ احتجاج ریکارڈ کروای ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے جہاں پر وہ ارسٹ ہے گرفتار ہے ریلیز کیا جائے اور اس کے لیے فہاں کی جو عوام ہے یعنی پاکستان کے عوام وہ اٹک میں کیا ہوئی ہے جمع ہوئی ہے اکٹھا ہوئی ہے پھر ان نے کہا کہ میں نے اٹک میں ایک دوست کو فون لگایا کس کو لگایا اپنے ایک دوست کو فون لگایا پی ٹی آئی کے ہی وہ کہتا ہے یہاں ایک بندہ نہیں لگا یعنی انہوں نے کہا کہ اٹک کے اندر یہ جو شوشل میڈیا پر یا ادھر ادھر جو چل رہے وہ بالکل جھوٹ ہے وہ بالکل فیک ہے کوئی ایک بندہ بھی اٹک کے اندر اٹک سرزمین پر اٹک جیل کے ادھر ادھر روڈ کے آس پاس کہیں پر بھی کوئی ایک بندہ بھی ان انقلابیوں کا بحر نہیں نکلا مزید بریسل صاحب نے کہا کہ ایک شگرد ہے پشار میں اسے کال کی کہتے سر یہاں ایک بندہ نہیں نکلا سننے جنوبی پنجاب میں لاکھ لوگ نکلائے ہیں یعنی وہ ان کی جو گروپ ہیں پی ٹی آئی والوں کے ٹویٹر گروپ ہوگئے یا ادھر ادھر کے وہاں پر جو سین ہو رہے ہیں وہ یہی سین ہو رہے ہیں کہ ایک پوسٹ بنائی جاتی ہے غلط اس کو رنگ دیا جاتا ہے پھر ان کے جو جہل اور وہ بدبخت ذہنی مریض ان کو پھر کی جاتی ہے سینڈ پھر وہ آگے اس کو ناچتے رہتے ہیں گاتتے رہتے ہیں اس کو شیر کرتے رہتے ہیں ان معصوم لوگوں کے پاس جن کے پاس معلومات نہیں ہوتی انفرمیشن نہیں ہوتی اور وہ لوگ ان کی بات میں ہس جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یار عمران خان بہت اچھا بننا دا عمران خان یہ بننا دا عمران خان وہ بدل گا یہ ناظرین وہ باتیں چاہتے ہیں اس کے بعد برینسپس صاحب نے کہا آخر کار اس نتیجے پر پہنچا کہ نچن آلیاں دے جو بال ہیں وہ ازادی کی جنگ نہیں لگ سکتے یعنی جو ناچنے والوں کے بچے ہیں جو خواتین ناچتی ہیں محفو میں جلسوں میں گاتی ہیں اور اپنی فہاشی لوگوں کو دکھا کر مجمے کے اندر ان کو سٹور کرتی ہیں ان کو بلاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی جو اولادیں پھر پیدا ہوتی ہیں ان کے جو حمل ہوتی ہیں پھر ان سے جو پدائش ہوتی ہے بچوں کی وہ کسی بھی صورت کیا ہے وہ ازادی کی حاصل نہیں کھا سکتے یعنی وہ ازادی کی جنگ ہے ازادی کی جنگ یاد رکھیں ناظرین صرف حلالی ہی لار سکتا ہے ازادی کی جنگ وہ شخص ہی لار سکتا ہے جو حلالی ہو اس کا حلالی ہونا لازمی ہے یعنی اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت جد و جہدکار ہے اگر وہ حلالی ہے تو وہ جد و جہد تک پہنچتا ہے اس چیز کو اچھیو کرتا ہے اس چیز کو حاصل کرتا ہے لیکن جو پی ٹی کے لیڈر تھے یا کارکنان تھے وہ جو انقلاب برپا کرنے والے تھی وہ جو انقلاب کے نعرے لگا رہے تھی وہ آپ نے بھی دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا وہ پوری دنیا نے دیکھا وہ انقلاب پھوس ہو گیا اس انقلاب کی چھٹی ہو گئی وہ انقلاب دفن ہو گیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حلالیوں کے علاوہ جو حلالی ہو ایک باپ کا ہو وہی صرف پاکستان میں انقلاب لا سکتا ہے باقی یہ ناچ ناچ کر سڑکوں پر ٹپک ٹپک کر ان کا کام نہیں ہے لہٰذا ان کو ایک مشورہ ہے کہ یہ ڈی ای نے ٹیسٹ کروائیں تاکہ وہاں پر کنفرمنگ ہو پھر جو ہے نہیں اپنی ازادی کی جو جنگ ہے جو اپنی ازادی کی جدو جہد ہے اس کو آگے چلائیں اس کے بعد ناظرین بریسٹر صاحب نے کہا کہ جیسے چوہ پکڑنے کے لیے ٹرپ لگاتے ہیں یعنی چوہے کو پکڑنے کے لیے ادھر بریسٹر صاحب نے ٹرپ لکھائے اور جو ویلج میں ہوتا ہے وہاں پر ایک کوڑکہ نمہ ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے اور اس کوڑکے میں اگر جس ایرے میں جس پلیس میں چوہے ہوتے ہیں وہ آ کر اس کوڑکے کے اندر رات کے وقت یا دن کے وقت وہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے نا اس کے اوپر پھسا دیا جاتا ہے اور وہ جب چوہا آتا ہے وہ روٹی کی لالک سے اس ٹکڑے کو چھنٹا ہے کھینچتا ہے تو پھر وہ اس کوڑکے کے اندر پھاس جاتا ہے ایسے ہی جوتیا پکڑنے کے لیے میں ٹرپ لگاتا ہوں یوتیے نکمے ذہنی مریض ذہنی تھر تھے جو بدباق پاکستان کے اندر گمرئی کو اروج بخش رہے ہیں جو پاکستان کے اندر فیک نیوز کو پھیلا رہے ہیں اور پوری کے پوری قوم کے لوگوں نے اس طرح میں ڈالا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ان یوتیوں کو پکڑنے کے لیے ایسے ٹرپ لگاتا ہوں جب وہ ٹرپ لگتی ہے تو پھر وہ جو یوتیوں تھے جس طرح تھے بس جاتا ہے اور پھر تھک تھرہ رہتا ہے اور اسی طرح جب بریسر صاحبی وہ ٹرپ لگاتے ہیں تو یوتی ہے تھک تھرہ کر جو انہوں پکڑے جاتے ہیں اس کے بعد ناظروں نے کہا کہ گالے نکلنے آ جاتے ہیں پھر چون چون کر بھلا کرتا یعنی وہ بدباق پھر ان کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی ایسی نیوز نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا پھر وہ آ کر سیدھا دیتے مجھے گالیاں جب وہ مجھے گالیاں پکتے ہیں تو اس کے نتیجے میں میں کیا کرتا ہوں ان کو بلاک ہی کرتا ہوں اور بلاک کرتے ہوئے میرا جو دن ہے وہ آسانی سے پرسکون گزر جاتا ہے پھر ناظروں نے کہا کہ دس فیصد تہذیب سے بات کرتے ہیں یعنی ٹین پرسنٹ پیپل آف پی ٹی آئی یوت آف پی ٹی آئی انہوں نے یہ اس چیز کا اطراف کہ کہ جو سو میں سے دس پرسنٹ ہوتے ہیں وہ تہذیب سے تمیز سے جو انہیں وہ بات کرتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی جو بات ہے وہ سننی بھی چاہتی ہے اور پھر ان کو میں جواب دی دوں یہ کون کریں یہ پریسٹل صاحب کریں کہ جو شخص بات تمید نہیں ہوتا جو شخص خود کو ایسے سمجھ لیں ایک جوتیاں ثابت نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا نظریہ سے اطلاف کرنے والا شو کرتا ہے تو اس سے پھر بیس بھی ہوتی ہے پھر وہ جو کوئیسٹن کرتا ہے اس کا میں آنسر بھی دی دوں باقی جو کمنٹ سیکشن میں آ کر بک بک کر جاتے ہیں جو گالیاں دے جاتے ہیں ان کو کیا کرتا ہوں میں بلا کرتا رہتا ہوں اور بلا کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ ان کا جو اپنا موہ ہے وہ گنتہ ہو جاتے ہیں یہ ناظرین بریس اسمان خیدر مانکر صاحب کا جو مجھولت سیچویشن چال گئے اس کے باوجود اپنی پالٹی کا اس طرح سے دیفینڈ کرنا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ اپنے تشمنوں کو بھی وعدے للکا رہے ہیں اور ان کو جواب دی رہے ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز یہ ایک تی ناظرین ایمترین اپریٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے اپنا خیار کیے گا اور مجھے دو مجزہ در چیئے گا ملکہ اللہ حافظ بیس